موسیقی کوئی درہ کوئی قوڑا کوئی چاب اکلاو ہم کو لفظوں سے نصیحت نہیں ملنے والی اب بھی جلسوں میں پر امید نظر آتے ہیں جن کو شاید کے حکومت نہیں ملنے والی دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے الزام جو لگے ہیں انہیں مان لیجئے چننوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے لیکن آج کل چننوں کچھ سیخ پا ہے میاں صدا لو دل کی بارہ دری کیونکہ اب تشریف دارے ہیں وہاں سے چہدری گرمیاں ہویا سردیاں آپ کو ہماری طرف سے السلام علیکم ماشاءاللہ یہ نجی علاقے دے کوال رگ رہے چلو نہیں لگ رہے جڑے پیچھے بیٹھے ہوں دے اس طرح دے انہیں نہیں بہت مہنگی واسکٹ ہے پجار پیدی لہی ہے یہ کی نہیں پجار پیدی ہے رہ ہو جی جیکٹ ویر پہ دے میں لیا دھنا یار انہوں نے ڈیزائنر ویر پہنا ہوئے آپ مزاق پڑا رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہاں چوز کرتے کرتے نلہ پہن لی انہوں نے کہہ رہنے کہ ویسکوٹ دے دیو کہنے کہاں دے بہت سے کوئنے کہاں دے اللہ بہت سے بابا ایم پی اے شپ اب آخری دموں کے اوپر ہے لیکن فلحال تو وہ ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب مستر خورا مجاز چٹھا ہماری دوسری مہمان جو ہیں خاص طور پر کراچی تشریف لائیویں ہیں ہوسٹ بھی رہ چکی ہوئی ہیں اور بہت عرصہ انہوں نے ماننگ شو کی ہوسٹنگ کی اب وہ ایکٹنگ کی دنیا کے ادھر بھی قدم رکھ چکی ہوئی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ آمنہ ملک سر ایک فریش بات ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں الیکشن آ رہے ہیں عوام پنگڑے پا رہے ہیں وہ مہنون ہے پدھے متھیل آ کے اے موندے کیڑی پارٹی جا رہے ہیں باہ 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 جیار لو جی میرا شیر میری مجبوری تھی میرا کسی لی نہیں نا جی سچی گل میں کرنے پا جی بیگم تو میں ڈرنے پا جی ارے واہ 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 کیا بات سچی گل میں کرنے پا جی بیگم تو میں ڈرنے پا جی اجوی سیروچ کولا وجہ ہے گجیاں پیڑاں جرنے پا جی کیا حال پوچھتے ہوں میرے کاروبار کا ارے واہ 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 کیا حال پوچھتے ہوں میرے کاروبار کا کنگے میں بیچتا ہوں گنجوں کے شہر میں بیہ صاحب کیا حال ہے آپ کے غرم صاحب جی ٹھیک تھا خیریر ٹھیک تھا کہ ہیں آپ نے بھی ویسے زبردست کلر کارڈنیشن کی ہوئی ہے فنکاروں کے ساتھ آج تو اتفاق ہے اتفاق آپ کو یقین ہے اس بات کا کوئی اس کے پیچھے پلاننگ نہیں تھی ماشاءاللہ آپ کتنے عرصے سے ایم پی ہیں جی ماشاءاللہ دوزار آٹھ میں جی ماشاءاللہ آپ نے تو کالیج سے نکلتے ہی لگتے ایم پی شپ جوائن کرنی تھی اچھا ایم پی ہے لیکن گودہام کے مالک لگ رہے جاتے اتنے ینگ لوگ بھی ایم پی ہوتے ہیں تم نے جس دیکھ رہے ہیں نا سارے یہ اب نئی بہت آگی بھی ہے ماشاءاللہ نہیں ہوں پرسنیلٹی ایسی ہے نا کہ باندھ کانسلر ہوں نہیں لگ رہے یہ تو فیر وٹ ہے نا میرا ایڈا کو بیٹا ہی ہو ہی ایم پی ہی ایڈا کو بیٹا ہی ہاں کارچل ایکشن ہو ایسی سارے ہم ووٹ ہونا نہیں پائے یہ تو بڑا ایک پلانٹڈ قسم کا ایکشن تھا ویسے انہوں نے تو انکار کر دیا بلکل آمنا آپ بتائیے کہ کیا یہ جو رنگ میچ کیا نہیں مجھے ایسا لگا وائٹ پہننا چاہیے آپ کو ایسا لگا کہ وائٹ پہننا چاہیے اور آپ کو حرم صاحب ایسا لگا کہ وائٹ پہننا چاہیے تھوڑا سا بس تریڈیشنل ایس لیے تھوڑا اچھا آپ نے بھی تریڈیشنل اور آپ نے بھی تریڈیشنل کا انتخاب کیا نہیں بیسی میرا دل چاہ رہا تھا وائٹ پہننے کو اور مجھے لگا وائٹ اچھا لگے گا آپ کا دل جو ہے وہ بالکل نون لی کی باتیں کر رہا ہے مجھے لگا وائٹ اچھا لگے گا پہننے آپ کو یا ان کو دیکھنے والوں کو پروگرام دیکھا ہوئے جی میں بہت شوق سے دیکھتی بہت شوق سے دیکھتی بہت زیادہ کیوں اس میں آپ کو کیا پسند آتے مجھے یہ لوگ بہت پسند ہیں یہ لوگ بہت پسند ہیں یہ بہت ساتے ہیں اور آپ بھی بہت اچھا نہیں ہم تو ایسی بیٹھے ہیں نہیں میرے پادر بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرے سسر بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور میں بھی بہت شوق اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کے دوبارہ کلیر کریے گا فادر بہت شوق دوسرا آپ نے کیا کہا سسر میرے آپ نے سنو اور انہیں کیا کہا ان کے سسر بہت شوق سے دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ شادی شدہ ہے نہیں اے سلامت رہے اللہ بھاگ آپ کے خواب کو زندگی دے آمین آپ کو پتہ ہے نہیں کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جی میں نے آپ کو کہا میں ریلجیسلی بہت شوق سے شوق دیکھتی ہوں آپ کی باتیں تو چلتی رہے گی خورم بھائی اوڈ کے دوسری تھے بہجوار خورم بھائی بھی دیکھتے ہیں خورم بھائی آپ دیکھتے ہیں شوق جی کبھی 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 دیکھتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوئے نا کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں تاری نال ایب آپ سی تھے ابھی نہیں ویسے خورم صاحب کیا حال چل ہیں آخری دن چل رہے ہیں پنجاب اسمبلی آنے کے تو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ چکر لگے گا وہاں پہ جی ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ کیوں نہیں تو ویسے اب کچھ حالات تو آپ کے تو پارٹی والے جوگ در جوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے ان دنوں میں جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں یا حالات پارٹی کے اوپر کچھ اس طرح کے آج ہیں تو پھر اس طرح کے چیزیں چلتی ہیں جو لوگ ثابت قدم ہیں یا جو لوگ وفادار ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جب اچھا ٹائم ہو تو آپ ان پارٹیز کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جب ان کے اوپر برا ٹائم آئے تو آپ ان کو چھوڑ دیں میرا اپنا ویزن ہے کہ اگر اچھی ہیں تو آپ کسی پارٹی میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ خدمت نون لگ میں اڈریکری کریں گے جی انشاءاللہ ارے واہ کیسے لگے آپ کو خیالات زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے وہ تو سارے چھوڑ کے گئے وہ بھی بولتے ہیں سب ہی کہتے ہیں لیکن پھر ہوتا تو کچھ بھی نہیں implement کریں جو چیزیں سوچی ہوتی ہیں کیا کریں آپ بتائیں ان کو implement کیا کریں میں نہیں بتا رہی میں تڑا کھاٹو آگے انڈر پاس کرنے آمنا آپ کو سمجھ تو آرہی ان کی باتوں کی میں کشمیری ہوں پکی آپ کشمیری ہیں لے چٹا صاحب کشمیری میرے نا دیکھا آپ پچھے چاہ نہیں دال چلو نینے بے خندر کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کھانے کی شوقین ہیں بہت زیادہ لگتا تو نہیں ہے میں تو کھاتی صرف چاول ہوں شکولوں مار کھاندے اسی بیات اب آ چاول کھاندے نہیں مگر نہیں ویسے ہی کیا آپ کو دیکھیں بلکل ہی کیا کیا جم شب آپ کرتی ہیں بہت نکلیں جم کرتی ہوں لیکن کوئی اتنا ہارٹکور جم نہیں کرتی تو پھر کھانا کی کدھر جا رہا ہے وہ کھانا پتا نہیں یہ دیکھیں جو اتنا کھانا ہے یہ نہ آپ کشمیریوں کی اس پہ پوری ادھر رہی ہیں میں بٹ ہوں یہ بھی بتا رہی ہیں چالو گالی موگے ساری مگر نہیں ویسے ایکچولی میں آپ بٹ بھی ہیں اور آپ کھاتی بھی ہیں اور آپ کو لگتا نہیں ہے اور دوسری طرف آپ ایکٹرس بھی بن چکی بھی ہیں اور اس کے باوجود آپ سب کچھ کھا رہی ہیں یہ کتنا تضاد چل رہا ہے میں سیٹ پہ بھی کھاتی رہتی ہوں رامے بھی پی مٹتے مل دی لئے چیزیں ہی نہیں کھا جانے آپ نے ہوسٹنگ سے آغاز کیا اور آنچ سال آپ نے موننگ شو ہوس کے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے اور وہ موننگ شو ہوس کرنے کے لئے ویسے جو عام فہم ایک کرتیسزم ملتا ہے ہمارے یہاں موننگ شو ہوس کے بارے میں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے کیونکہ میں شادیوں والا شو کرتی نہیں تھی نہ بھوت پریت والا انٹرویوز جو ہوتے ہیں بس تو اس میں نہ بجٹ زیادہ ہوتا تھا نہ شادی کرا سکتے تھے اگر ہوتا تو آپ کرانا چاہتی ایک چینل سے مجھے اسٹا کی آفر آئی تھی اپنی کرا لی اپنی ان کی آپ کتنا عرصہ ہوگے میری شادی کو ماشاءاللہ سولہ سال سولہ سال ہوگے تو اس سے بہت پہلے سولہ سال ہوگے بیان سولہ سال دے لگ دے شکر ملنہ نظر نہیں آرہے یہ لشکارے پہرے انگے وہ یوں ہیں تو آپ کیوں اتنا حصد کر رہے ہیں بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی اس لیے چھوٹی عمر میں شادی ہوئی چھے سال جو گئی یہ ایک اور کمپلیمنٹ دینے کا طریقہ ہے کہ ان کو آپ بائیس سال کی لگ رہی ہیں ملنہ نظر آپ یوں لگ رہی ہیں اوہ در خورم صاحب تانگ لگ رہے نہیں خورم صاحب باپ تکے اس کو یا ایک منتر خورم صاحب آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے جی ہوئی ہوئی ہے جی نو سال ہوگی دیکھیں ان کی بھی نو سال ہو چکے میں ہیں آپ ایسے کھانے کی شاکین ہیں جی بس تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت اور ویسے اور کیا شاک ہے سر سیاست کے علاوہ کسی چیز میں کیا ہوئیز کیا ہیں یہ پچھلے دس سال میں تو صرف سیاست ہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ کچھ تو ایسا ہوگا خورم جو آپ کرتے ہوں گے ایکٹیویٹیز کچھ زیادہ نہیں ہے کچھ اپنے لیے جب فارغ ہوتے تو کیا کرتے فارغ ہوتے ہی نہیں ہے سر کیوں ملے کے خبار سوڑتے ہوئی تو ٹائم ہوگا خورم صبح سے لے کے شام تک ہلکے میں اپنی لوگوں کے بیچ میں ان کے مسلم سائل سننے میں اور ہلکی خدمت کے لئے مگر خورم کوئی تو ٹائم ایسا ہوتا ہوگا جس میں کوئی کوئی میوزک ہو گیا کوئی آپ نے ٹی وی دیکھ لیا کوئی کتاب پڑھ لی آپ کو تھوڑا بہت جب فارغ ہوتے ہیں تھوڑا بہت نیوز ہوئی رہا دیکھنی باس تیسا فرمی کر دے کیوں کنڈیکٹر کے اندر نال دے بندر کے اندر کرایا پر ہوتا ہے بچہ چھوڑے جی کر لو ایک لین مشین آج کل ایک نیا کونسپٹ ہے یہ دیکھو لین ہو کے ایسے تم کہو گے اس کو لگتا ہے نہیں سکس پیک مگر ایسے آپ کو لگتا ہوگا سکینی ہے لیکن ایسا نہیں ہے لین تمہیں پتا بھی کیا ہوتا ہے کیا لین لین کیا ہوتا ہے بماری ہی ہندھی ہے جب تانوں نہیں ہندھی یہ پیسے ہوتا کیا ہے چار جماعتیں پڑھ جاتے تو آپ کا پتہ جلتا بتائیں ڈی جے بھائی تو اردو نام بولیا کریں جب دو میں پڑھ جانے اب آپ نے ایکٹنگ بھی شروع کر دی ہے اور آپ کا ایک ڈرامہ بڑا زبزب جا رہا ہے ماں صدکے تو اس کے اندر آپ کیا ماں کا رول کر رہی ہے سندکے کا ہوتا ہے نا کرکٹرز میں ٹائٹن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا کر رہی ہے میں بہت اس میں چندال تائی کا رول کر رہی ہوں چندال تائی یعنی کہ یہ کیا نیگٹیو آپ نے کی حاجہ کیا ہاں جی نیگٹیو ہے وہی آفر ہوا تھا وہی آفر ہوا تھا اہم نے کہا آپ کی شکل پہ ہی ایسا لگتا ہے آپ کی شکل سے نیگٹیو یعنی کہ آپ کو ہیروین کا رول نہیں مل سکتا آپ کو لگتے ہیں کہ یہ نیگٹیو لگتی ہیں شکل سے نہیں جی نا تھوڑا جکھ آلا ہوں گا نا تسی اپتخات آگر دی پھپی لگ رہے ہیں چنہ سب آپ پتائیں آپ کو کیا لگ رہی ہیں یہ تو بڑی ہاں سموک اور بڑی ایکٹیو ہاں جی ہاں سموک اور ایکٹیو لگ رہی ہیں اینہ کہ تسی میں چھوٹے پر آدیل آئے جی یار نہیں آگر وہ ایک ڈیریکٹر کو لگ گئی اگر نیگٹیو تو اس میں کیا قصور سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایکٹنگ جب سٹارٹ کرنی ہو تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک نیگٹیو کرنا ضروری ہے تو آپ کو صحیح دل سے نکر رہے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی میں نے بہت شاک سے کیا اچھا یہ آپ نے اپنے بارے میں خود ہی پسیف کی ہوئی چیزیں نہیں نہیں یہ نہیں کہہی بس مجھے وہ اس نیگٹیو رول سے مجھے بہت زیادہ جو ہے ریکنیشن ملی ہے اور بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو آپ کے husband نے کہا کہ تم ریئر لائف پہ کیا ہوتا رہی ہو ہاں اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ایسا لگ رہا ہے گھر میں ہی سب کچھ جیسے ہو رہا ہے دو دے نا انہوں کہہ رہا ہے انہوں کہہ رہا ہے کار بھی سیاپا پایا ڈیوی دے ہاں بالکل بالکل گئی 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 اچھا آپ ایسی کیا خاتونیں کھانا ہیں نہیں میں ہوں ہائپر سی ہوں کافی کیا مطلب ہائپر کیا آواز ہے اب آپ کس طرح آپ میں بتا رہی ہیں ہائپر سی ہوں تو میں کیسے بتاؤں میں کیسے نہیں مگر ہمیں بتائیں نا کس کس بھی کی ہائپر کیا برسن کو عردتی ہے میں شو شرابہ بہت ڈالتی ہوں اور ڈھائے پچھ ہے اس لئے آواز بہت اونچھے انہوں نے شور دی وجہ تو نال نال زمین بہت سستی ہوگی جس طور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس طور میں ہو جائے خزانے کی سفائی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہم کو کرپشن اوپر سے پھر آ جاتے ہیں کچھ برس وبائی دی جے ترے آنگل سے نہ نکلے گا خزانہ پھر کس لئے کرتا ہے تو راتوں کو خدا ہی ہاتھ ہمتائی کوئے تو نہیں ہے یہ پرید کے کوئی ایسی گل نہیں شیف پورے جانا ہے جی ویگن کرال ہے نا ملکم بیک ٹو مزاکرات چٹھا صاحب کبھی دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ کوئی ڈراما وغیرہ دیکھا آپ تھوڑا بہت زیادہ نہیں کون سر ڈراما دیکھا تھا لاسٹ نام یاد نہیں گھر والے دیکھ رہے ہوں آپ نے بیچ میں شاید بیٹھ کے دیکھ لیا ہو نہیں اس طرح کوئی فیملیز کے ساتھ اچھا چھپکے اکیلے دیکھتے ہوں نہیں اکیلے نہیں بس تو کہاں دیکھا آپ نے ڈراما نیوز چینلز دیکھتے پھر بیچ میں کہیں آگئے تو کوئی یاد ہے کون اداکار تھا اس کے اندر نومان اجازت چلیں یہاں تک تو آئے نا نومان اجازت تک تو آئے نومان تینکی نو بھئی آپ کی شکل کی ایسے سٹوڈنڈ لائف میں سٹوڈنڈ لائف کے اندر ہو یہ تو یعنی کہ پھر کوئی ٹی وی انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا اور سٹوڈنڈ لائف میں موویز دیکھا ہاں مگر اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا ٹوٹا سوائے نومان اجاز نے کیلے بچایا ہم ساروں کو اس فیلڈ میں نہیں ابھی ٹائم نہیں ملتا اس فیلڈ میں کوئی ٹائم نہیں ملتا مگر ویسے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں سوائے نومان اجاز صاحب کے نہیں اور بھی ہمائیو سعید صاحب ہیں ایک اور نکلے احسن خان صاحب ہے اکٹرسز اکٹرسز کی طرف کوئی وہ اپنے مطلب کی جیز پوچھ رہی ہے نہیں کیونکہ میں سننا چاہ رہی ہوں کہ اکٹرسز میں تو ابھی مجھے تو کون جان رہاں مائرہ خان آگے چلے شاباش ٹرائے کریں مہوشیات اور مائی علی جی مائی علی سارے نادہ بتاتا ہوں راگڑی گئی پچھت اپنی زندگی جمی کمل پیکج گرا ہے مہوشیات 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 میں گڈار کر لیا ادھار کر لیا مہوشیات جو کتھے ہو جان اوہ میں لہن گیا تھے میں نے کہا دے نہیں اسی تنوں پچان دے نہیں جان دے نہیں میں کہا تسی جتنا ہی تے نہیں نا ساتھ تم نے یہ بھی کہ دیا میری بادوہا لگ دی تے نہیں لیکن چلو میرا تے سار نکل جائے افکرس افکرس میں پرومیس کہ میں پی ٹی آئی نل کمی نہیں کرنا اچھا میں پھر مسلم لیگ نون نل کم کی تا چھا وہ دے بھائی دے انہوں نے جل سے ڈایН میں بھی گیا اور میں دی بھائی انہوں نے چل میند کی تھی ہاں بھدے پیسے بان کے میںیں ہاں 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 وہ البتہ انہوں میں پیسے لیا نے گیا ہاں ٹھی ہووہیی بیٹے آئیے چلے گیا سے ثمات nos مبارک میں بہتے کرے باتیں چاندیں گاتیں جنہیں کرے پیسے مرے ہیں ناویرے تو ڈیزرب بھی کر دا مروں تیرینیے نہیں ہم دردی کرنے ہی تے نا کرو تے جگتنے ہی تے نا کرو اگر لشانہ ٹھیک ہی پھیر چلائیں میں روٹی کھانی ہے بس فلحال میرا مسئلہ روٹی ہے چاہے تمہیں نون لیگ والوں نے تمہارے پیسے اور وہ جو تھے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہمارے پاس ایک اثنتک نون لیگ کے بندے بیٹھے ہیں ہی دون سر جو کہ ایم پی ہیں اور یہ نون لیگ میں ہی ہیں چہرے مورے تو ہی نیس میں لگ رہے ہیں یا سو یوں گنا try your luck over there man اوکے لیٹ می try اور ان کے ساتھ ایک ایک اکٹری سی بیٹھے ہیں شیئے ہیں یا شیئے ہیں جیس گوڈ جی میں تو انہوں کی دیکھے ہیں انہوں نے دوپی لیا جنی اپنے الکے جا کہنے مجاگرہ آتا لیا گفت دیتا ہے بے شبتوں سونے آن تارا رم آئے وے مان مونے آن تارا رم بے شبتوں سونے آن تارا رم آئے وے مان مونے آن تارا رم میں تیری ہو گئی پیاری ویچ کو گئی تارا رم واہ یہ اے ہی میں کہہ رہے آسان تیرے نالتے ہیں انہوں میں بیٹھل ہو رہے ہیں ہاں جی ہاں جی تو کوچھ ادھر دیکھو کچھ واگے نہیں واہ ہاں نہیں نہیں میں پیسے ہاں دیلوڑنے ہی ہاں میں دوامان دیلوڑے اچھا ہاں کوئی اس پیسے تو ہنو دو دفا دیکھو دے تسی مکھی جاندے ہاں تو نے نہیں یہ برید کے نہیں برید آئییس کوئی ایسی گل نہیں شیخ پورے جانا لے جی ویگن کرا لے نا ہاں 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 آتے حالے تک پارٹی تینے نا بدلئی نہیں 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 مطلقہ نہیں کسی اور نے رکھا نہیں نہیں ہاں ہاں آپ کے دانت کے اوپر کیا کوئی ڈائمنڈ لگایا ہوئے آپ نے نہیں ڈائمنڈ نہیں ہے یہ سٹون ہے بس دانت کے اوپر سٹون یہ کیا کونسپٹ یہ کیا ہے اساسنا لڑائی سی ہونا توڑتا ہی دانتے میں نہیں دانت ہی نہ ہوتا نا پھر تو یہ تو چھوٹا سا سٹون ہے سٹون لگایا ہے دانت پہ یہ کیا ہے کچھ پلیز پہ کچھ فیشن کے لئے لگایا تھا فیشن کے لئے دانت پہ سٹون تو اب یہ میں بہت عرصے سے لگایا ہے اس لئے میں نکالتی نہیں ہوں کیا سٹون ہے یہ زرکون ہے زرکون آپ نے دانت پہ ہی لگا دیا جی ڈائیمنڈ ہوتا تو میں مر گئی ہوتی نا ڈائیٹیٹ نہیں کرتا یہ آپ کو نہیں بالکل نہیں کرتا تو یہ ویسے فیشن آپ نے کہاں سے یہ آپ کے دماغ میں ہے بہت پہلے ساری فرینڈز نے مل کے لگایا تھا تو میں نے بھی لگایا تھا ساری فرینڈز ہی ایسی ہیں چہتے ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہوتی ایسی ہوتی ٹھیک ہوتی ایسی شکاہ ٹھیک ہوتی ایسی فرینڈ ہے ٹھیک ہوتی ایسی سفر دی جان رجے ملکہ چھوٹے میاں صاحبیاں میاں شباہ شریف صاحب گرہ کائی ہے .. میں نے وہ آئے منک کند کام دو پنجاب ڈک ہوتی میں ہوتے گیاں تھے ہیراون ہو گیاں کیوں میں نے کہا کہ ان تینوں اسی اپنا الیکشن تے کھڑا کرنا ہاں ہاں بچ تیرے علی شیر تے پکی ہے نا بچ توں تے نہیں سانو چھڑ کے جانا میں نے کہا سر زندگی چکے سوچنا ہی نا کہ میں تونو چھڑاں گا تو سہی ہی میں چھڑ ہوگے اچوا میں نے کہا کہ ایک واری توڑی نا مشورہ کر لاما بھئی الیکشن لڑانا 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 تو آٹا کوئی بندہ ایسا واقف ہوئے نا قریب بھی بندہ او دو میں میں کہا مشورہ کریے کیونکہ میں نے یہ سمجھ نہیں نا بھائی 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 تو جا کے تے ووٹ بنگنا نہیں تمہیں بالکل پھر صحیح ٹائم پہ گئیوں کہ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ بھی او مان شاہ اللہ اڈے وڈے گلوکار بلائے نا چٹا چولا چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندہ دولے دمرزی یہ گلو بورتے ہیں مشتاق شینہ صاحب یار میں گیا ملتان میں کھانا بھی کھا دیں کھلو یہ وہ وقت نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں بھی یہ وہ تو نہیں یہ تو ایم پی ہیں میونسول کارپوریشنی چو میمبر پرویشنل اسمبلی آو کان کورم چٹا پی ایم ایل این مان شاہ اللہ ان ان در پوری فیملی نے میں جانا مان شاہ اللہ مرید کے میں پیدا ہوئے شیخ روپوریشو لڑے اور مان شاہ اللہ ان تھائن نفیس اور شریف آدمی لگ دے انہیں پولیٹیشن نے لگ دے گھر دے بندے نے یہ نہ کھلو پوچھنا چاہی دا سر دسو آپنا چھوٹے میاں صاحب میں انہوں کہہ رہے ہیں کہ توں ہوں لڑے ہاں تکی خیالے لڑنا چاہی دا عوام دی خدمت کرنی چاہی دی جی بالکل کرنی چاہی دی ہاں تے حالے تک پارٹی تینے نا بدلے نہیں 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 بدلنے گے اچھا چیرے تو ہی لگتا نہیں بدلنے گے کسے اور میں رکھنے ہی نہیں اللہ دے ہو بندیو ففاداری دی بل میں کر رہے ہیں ہاں تے اپنا باجیوری بھی سیاستے چن بر جائی بتا رہے ہیں نا سنو بابی بھی سیاستے اللہ کہیں دونوں تے ہے تے ہم سیت نے ہم سیت ہے ہم سیت نے تینے لوگی جا رہا گے ہیں دے اوہ ماں صدقے ہاں جی اوہی نا دی تے میں سیریل دیکھئی ہے ہاں نا پارننگ شو ہاں نا ما شاہ اللہ تے کان دے پر دکا کبھی نہیں کب کھاتی ہیں لگتا کچھ بھی نہیں آباز اکاتے سرا ہوندہ آمینو ہاں جی آپ بھی تو ایسی ہیں میں تے کھاندہ بھی نہیں نہیں کھاتی پولیس میں ہوتے رہے ہیں ایک بندہ ہے ناکے تے کھوٹ رہا میں کہے نا کیوں کھوٹ رہا کہنا ملو کہی جا رہے جو ڈبل سواری کھول کی تک اللہ کھو جا رہے ہیں مجھ سے نہیں جن سے لینے مجھ سے پوچھا کریے پارننہ لینی جی تو پھر پہیے میں تنکیا میں تے صرف چیک کی تبھی اجازت دین دے ہو کہ نہیں اجازت ہے جی بڑی میرے کراچھی کے وزیر اعلی کا نام ہے مراد علی شا وہ کراچھی کے وزیر اعلی نہیں ہے سی اے مر وہ سی اے مر جی وزیر اعلی نہیں ہے وہ سی اے م وزیر اعلی نہیں ہوتا بڑی ہوو در خون ہوتا ہے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی ہنہ عجیب و غریب کیا ہے پہلی خبر ہے بھارت سے جہاں ایک شخص جو ہے وہ ایک فائنانس کمپنی میں ایسا کیشئر کام کرتا تھا اور جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے اس کمپنی سے چھ لاکھ پچھتر ہزار روپے چوری کیے حیران کن بات گیا کہ جب اس نے اس لڑکی کو پروپوز کیا جس نے اس نے شادی کرنی سے انکار کر دیا تو دل برداشتہ ہو کر مایوس ہو کر اس نے ان پیسوں کو جلا دیا اور جب اس کی کمپنی کے مینجر کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے اس کو پلس کے حوالے کر دیا پاغل سی ہے منڈا جو کڑی نے انکار کر دیتا پہ ہے کیوں ساڑھے انہیں چلو جے چوری کر بھی لے ہم تے تھاکر صاحب انہوں دے دن دے لاج کر آلین دے انہوں بھی سواب اندھا جیسی نیت ویسی مراد نیت ہی بری تھی پیسے ہی چوری کرتے تو شادی کیسے ہو سکتی تھی شادی بھی دونہ نے چوری کرنی سی ہے دوسری خبر ہے ہالن سے جہاں میوزیکل سڑک بنائی گئی ہے اور جب گاڑی اس سڑک سے گزرتی ہے تو اس کے اندر جو پیانو لگے ہوئے ہیں وہ خود بخود بہت ہی میوزیکل اور خوبصورت قسم کی ٹیونز جو ہیں وہ بناتے ہیں اس کے علاوہ اس سڑک پر جو ہے وہ آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ فورٹی سے سکسٹی کے درمیان میں ہونی چاہیے کیا بات ہے اوٹھے تو ایمولین سے مریض بھی جاندہ اگر ناچتا جاندہ ہے نچے گناڑ گانا گئے تو لانگوے میں لچی میسی جی تو ایک سیگمنٹ ہمارا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جس میں آپ لوگوں سے میں کچھ سوال پوچھوں گا اور آپ کو آپشنز دوں گا جس میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا جواب بنانا ہے کوئی ایسا پوئنٹ آئی جس پہ آپ سمجھیں کہ سوال کا جواب آپ نہیں دے پا رہی ہیں نہیں دینا چاہتے تو آپ ہمارا جرنل نالج کا کوئسٹن پک کر سکتے ہیں جواب دینا لازم ہے سر یہ بتائیے آپ کو نایاب خزانے سے بھری تجوری ملی ہے جس کی مال یہ ٹریلینز اف روپیز ہے ان میں سے کس ایک کو چوز کریں گے جس کے ساتھ آپ وہ پیسے شیئر کر سکتے ہیں جہانگیر ترین آصف زرداری اور فاروق ستار فاروق ستار کیوں جہانگیر ترین اور جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ پہلے سے بہت بلینئر ہیں تو ان کے ساتھ چلیں شیئر کر لیں گے ان کا بلہ ہو جائے انٹرسٹنگ بہت ایڈیا ان میں سے کس کی بات سنتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یا اللہ خیر تلال چہدری رانہ سناولہ یا عابد شیئر علی عابد شیئر علی ان میں سے کس کا فون آئے تو آپ فوراں اٹھا لیں گے کس کا فون آئے تو آپ اٹھائیں گے نہیں لیکن میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون ہی بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے سر وہ ہیں محترمہ مریم نواز حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب تو کس کا فون آئے تو فوراں اٹھائیں گے شہباز شریف صاحب کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دیں گے مریم صاحب اور کس کا فون آئے تو آپ اپنا فون ہی بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے حمزہ شہباز صاحب کا فون آئے گا تو یہ اپنا فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے حمزہ صاحب یاد رکھئے گا کہ آپ نے ان کے نمبر میں کبھی کال نہیں کرنی اور ساتھیوں پہ چل گیا کہ اگلے پانچ سال بھی یہ صرف سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر میں نہیں رہنے والے ہیں بہت ساری کالی ہیں ان کے لیے جی تو عامنا یہ بتائیے کہ ان میں سے کس کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو کوئی قانون بھی توڑنا پڑے تو آپ توڑ جائیں گی آپ کے پاس ہیں مولانا فضل و رحمان قائم علی شاہ اگر میں کوئی بھی نہ بچانا چاہوں تو آپ کو جنرل نالیج کا جواب دینا پڑے گی ہاں پلیز میں یہ سوال کا جواب نہیں دینا یہ بتائیے میڈم پاکستان کے دوسرے صدر کا نام کیا تھا عیوب خان صاحب بالکل صحیح جواب ان میں سے کس کی خاطر آپ کسی سے بھی نڑائی مول لے سکتی ہیں سنم جنگ ندا یاسر جگن قازم یا سنم بلوچ آپ کوئی اور سوال پوچھ لیں یہ بتائیے باتی ہے what does the word ATM stand for Auto رکشا ملانا فرم صاحب نے جانا ہے گانا یہ میں نے بھی سوال پوچھا ہے ہمیں بھول گئی ہوں دیکھ لیں پھر بلوچستان کے موجودہ وزیراعلا کا نام کیا ہے بلوچستان کے نہیں پتا مجھے اچھا گلگت بزرستان کے وزیراعلا کا نام کیا ہے نہیں وہ بھی نہیں پتا کراچی کے وزیراعلا کا نام کیا ہے کراچی کے وزیراعلا کا نام ہے وہ سی ایم ہے وزیراعلا نہیں ہے وہ سی ایم وزیراعلا نہیں ہوتا سرخان ہوتا ہے وہ کراچی کے وزیراعلا نہیں ہے وہ سی ایم ہے کراچی کے مجھے نہیں پتا آپ نے نام لے دیا ہے آپ سیانڈ نہیں کریں اپنے جواب سے میں کہہ رہی ہوں آپ مجھے کنفیوز کریں نہیں نہیں میں تو آپ سے سوچھو آپ نے جو کہے میں اس کی طرف پوچھ رہا ہوں کہ کراچی کے وزیراعلا آپ بتا دے کون ہے نہیں پتا کراچی کے سی ایم کا نام پتا ہے آپ کو مراد علی شاہ ٹھیک ہے تو وزیراعلا جو ہوتا ہے وہ انگلیش میں سی ایم ہوتا ہے کراچی کے چیف منیسٹر آپ کراچی میں رہتی ہیں کراچی کے چیف منیسٹر مراد علی شاہ ہیں کے نہیں ہیں میں ابھی تک یہ سوچ رہی کہ مجھے ایٹی ایم کیوں نہیں آیا یاد چل آپ ایٹی ایم میں فسی ہوئی ہیں ہم تو چار سوال آگے نکلائیں گے دوبارہ کسی کی جان بچانا چاہیں گے اچھا مزے کی بات ہے ان چاروں خواتین میں ایسا کیا ہے کہ کسی کی جان بھی بچانا چاہ رہی کیونکہ میری ام سر آپ اور کسی کا نام لے لیتے جن سے میری تھوڑی افیلیشن ہے تو ویسے انسانیت کے تحت بچا لیں کسی کو کیوں آپ کو بچائی جا رہی ہیں اچھا چلے میں بچا لیتی سنم بلوچ اچھا اسی بات تھی آپ نے ایمی تین سوال میرے آگر لگوا دیئے کراچی کے سی ایم جو کے مزیر حالہ نہیں ہے حضر آپ سے پہلے چلے کہ ان لوگوں کو فکشنلی سپیکنگ اریسٹ کر لیا گیا ہے تو آپ کے ذہن میں کون سا جرم آئے گا ان کا نام سنتے ہی کہ میں بھی اس میں شد کیا ہو ان کو خوبصورت ہونے کے جرم میں مہرہ خان بہت زیادہ سویٹ ہونے کے جرم میں سوہیہ علیہ بلو کنفیوز رہنے کے جرم میں کنفیوز رہنے کے جرم میں مہرہ مابلک بہت زیادہ مشہور ہونے کے جرم میں عائزہ خان بہت اچھی ایکٹنگ کرنے کے جرم میں بہت اچھے ایکٹنگ کرنے کے جرم میں زوردست فوات خان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ایرغانٹ ہیں تو شاید اس کے ایرغانٹ ہونے کے جرم میں ان کو کیا جائے گا آرے شہن پاکستان کے سب سے اچھے ایکٹر کے جرم میں پاکستان کے سب سے اچھے اicho رونے کے جرم میں ٹیٹانک پہ جانے لگی ہیں اور آپ کسی ایک کو اپنے ساتھ وی آئی پی پاس کو پر لے کے جا سکتی ہیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ ٹیٹانک پہ لے کے جانا چاہیں گی جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب نواز شریف جناب آسف علی زرداری اور جناب اسفند یاروالی میں ان تینوں پہ ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں ایک کو جانا پڑے گا ورنہ جنرل ناللیج کرنے آپ کو ہی بات جنرل ناللیج پہ چلیں جی جنرل ناللیج پہ آرہا ہوں میں تو صرف جات کر آرہا ہوں میں آپ کو دیکھ کے کنفیوز ہو رہی ہوں مجھے دیکھیں نہیں آپ در دیکھے جواب دیں چلیں در بیکے تو بلکل فیوز ہو جانگے پاکستان کے پہلے ٹیوی ہوس کون تھے بڑے عزیز ہیں آپ کے آپ بتائیں تارے کزیز بہت ساری تالیاں بیانی دیو شبیل 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 شکریہ آمنا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کسی طرح ہستی مسکراتی رہیں اور کھاتی رہیں اور thank you so much for having me مجھے یہ شو بہت پسند ہے نہیں نہیں thank you so much that's very kind of you and best of luck for your career